اور تیسری بات کہنے لگے میں نے اپنے کانوں سے سنی حضرت سعد بن ابی وقع سی بیان کر رہے ہیں اور مضمون امام مسلم اپنی الجامع السحیح میں روایت کر رہے ہیں کئی آسانید متصلہ کے ساتھ کئی طوروں کے ساتھ فرماتے ہیں تیسری بات یہ جب یہ آیت کریمہ اتری فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا بَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا بَنِسَاءَكُمْ بَعَنْفُسَنَا بَعَنْفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَحِلْ آؤ اے نصارہ کے قائدوں اے نصارہ کے لیلوں علماء جو آئے تھے اس وفد کے نجران سے فرمایا آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی بی بیوں کو بلاتے ہیں تم اپنی خواتین کو بلاؤ اور ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ جب یہ تین باتیں کہیں کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آتا ہوں اپنی نساء کے ساتھ آتا ہوں اور اپنی جان کے ساتھ آتا ہوں جانوں کے ساتھ جب تین باتیں کہیں تو سوال تھا کہ اب حضور تو حضور ہوئے اب بیٹوں کے نام پر کون لایا جاتا ہے اپنی بی بیوں کے نام پر کون لیا جاتا ہے اور انجو سنا ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں اب مصطفیٰ کی جان کون بنتا ہے آج جانوں کے نام پر کون لیا جاتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازی نبی تو سعج ابن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وفات مطا وحسنن وحسینن جب یہ آیت اتری تو حضرت علی نے آواز دی علیہ در آو فاطمہ آو حسن کو بلایا حسین کو بلایا حسن حسین کو آگے کر لیا علیہ اور فاطمہ کو ساتھ کر لیا اور لے کے چلے اور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ہاں اولائے اہلی اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے تو جب فرمایا ندو ابنانا ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تو بیٹے کہہ کر حسن اور حسین کو قیامت تک لیے بتا دیا کہ لوگو یہ میرے بیٹے ہیں ان کا نصب میری طرف ہے اس لیے آج بھی سادات کا جب نصب چلتا ہے تو حسن اور حسین تک جاتا ہے حسن اور حسین کے بعد پھر بزریہ فاطمہ تزارہ بارگہ مصطفیہ سے متصل ہو جاتا ہے تو بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین کے ہاتھ تھام لیے اور جب کہا ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تو نفس فاطمہ کو بلائیا رضی اللہ تعالی عنہ اور جب کہا انفس انہ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں ارے ایک جان تو حضور کی اپنی تھی اٹھائیں ان کو فرمایا ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں ایک جان تو حضور کی اپنی تھی جانِ اقدس جانِ جان جان جہاں جانِ سب جانا حضور کی جانِ اقدس تھی نفسِ محمدی تھا فرمایا انفسانہ اپنی جانوں کو لاتے دوسری جان کشکی بنائی اور اس کے اپنی جان کا ٹائٹل دیا حضرتِ علی کو تھاما اور اس قرآن کی آیت کے ذریعے علی کو حضور نے اپنی جان کہا نفسِ علی کو نفسِ محمد کہا ذاتِ علی کو ذاتِ مصطفیٰ کہا یہ شرع ہو گئی حضور کے فرمان کی یا علی انا انت منی وانا منکا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں نفسِ علی کو نفسِ محمدی کا عین بنایا یہ شانِ مظہریت عطا کی اور پھر فرمایا اللہ مہاولا اہلی یہ میری اہل ہے